مجھے افسوس ہے جب حکومت میں تھے یہ وہی بل لے کر آ جاتے ویسے تو یہ ساری امینڈمنٹس بلڈوز کر کے پاس کر لیتے تھے اگر یہ اتنے وفادار ہوتے اس مٹی کے ساتھ یہ آج بات کر رہے ہیں ان کو آج احساس ہو رہا ہے انہوں نے واپس جا کر اپنے ووٹ لینے ہے شاید کوئی پوائنٹ سکورنگ سیٹل کرنے کے لیے یوسر رضا گلانی پر یہ تنج کیا ان کو پارلیمانی نومز کا نہیں پتا ہم کتنا بڑا دل کر لیں کتنا بڑا دل کر لیں چھوٹے لوگ جو ہیں چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے جو موسن جنوبی پنجاب ہے اس پر جب الزام لگتا ہے اس اہوان کے اندر جو یہ پورا اہوان میں سمجھتا ہوں یوسر رضا گلانی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں ہم قتل اجازت نہیں دیں گے کہ ایسے شخص جس کی جمہوریت کے لیے اس اہوان کے لیے اس ڈیموکریسی کے لیے اس آئین کے لیے جس کی قربانی آیا ہے کوئی اٹھ کر یہاں پر اس شخص کے پر بات کرے ہم میں قتل اس کی اجازت نہیں دوں گا ہمارے چار کروڑ امام کئی دہائیوں سے سرائی کی صوبے کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں اور وہ کیوں کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو ان کے حقوق نہیں مل رہے ہیں ہمیں کوئی لسانی بنیادوں پر صوبہ نہیں چاہیے تھا ہم نے صوبے کی آواز اس لیے بلند کی ہم نے صوبے کی آواز اس لیے بلند کی کیونکہ ہمیں اپنے وسائل پر اپنا حق چاہیے تھا ہمارے وسائل کے بدلے میں ہمیں جو ہمارا حق تھا اس کا پانچ فیصد بھی حصہ نہیں ملتا تھا لیکن اسی ملتان کے بیٹے جس کی ایک فاضل میمبر نے بات کی کہ وہ ملتان کا بیٹے نے کیوں نہیں اسیمبلی کے اندر بل پاس ہونے دیا میں اس ایوان کے اندر کم از کم ہمارے ڈبل سٹینڈرز نہیں ہونے چاہیے ہپوکریسی کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے سکور سٹینڈر نہیں کرنے چاہیے وہی ملتان کا بیٹا یوسف رضا گلانی جب تک وزیر اعظم پاکستان رہا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں ملتان اور جنوبی پنجاب کو وہ حق بھی ملا جو ذلفکار علی بھٹو نے جس کا وعدہ کیا تھا جس جس پل کا چاہے وہ چاچرہ شریف کا پل ہو چاہے وہ ہیڈ محمد والے کا پل ہو اگر ذلفکار علی بھٹو نے انیس سا اکتر میں اس کا وعدہ کیا تھا تو یوسف رضا گلانی نے دوہزار آٹھ میں اس کا وعدہ پورا کیا اور ملتان اور سرائی کی صوبے کی آواز بلند کیا اور ان کے حقوق ان کو دیئے ہمارے انیف سی کے اندر تیتیس فیصد تیتیس فیصد حق جنوبی پنجاب کا تھا اور ہر بجٹ میں ہر سال جتنا عرصہ یوسف رضا گلانی وزیر اعظم رہے تیتیس فیصد کا تیتیس فیصد حصہ ملتان میں اور جنوبی پنجاب میں خرچ ہوا یہ وہ ملتان کا بیٹا ہے جس کی وفاداری پہ آج کوئی شک کر رہا ہے تو میں سخصی سے اس الفاظ کی مضمت کرتا ہوں یہ یہاں پر جو بیٹھ کر باقی لوگوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں سینٹ کے اندر ہم نے یونینیمس لی جنوبی پنجاب کا بل پاس کروا دیا آج بھی پڑا ہے مجھے افسوس ہے کہ یہ جب حکومت میں تھے دوہزار اٹھارہ میں یہ وہی بل لے کر آ جاتے ویسے تو یہ سارے بل پاس کر لیتے تھے ویسے تو یہ ساری امینڈمنٹس بلڈوز کر کے پاس کر لیتے تھے اگر یہ اتنے وفادار ہوتے اس مٹی کے ساتھ اس دھرتی کے ساتھ تو یہ تقریر آج نہ کر رہے ہوتے یہ دوہزار اٹھارہ میں جب میمبر بن کر آئے تھے ان کو چاہیے تھا کہ یہ تب تقریر کرتے اور تب جنوبی پنجاب کی بات کرتے یہ آج بات کر رہے ہیں ان کو آج احساس ہو رہا ہے کیونکہ ان کو واپس جانا ہے انہوں نے واپس جا کر اپنے ووٹ لینے ہے ہمارا دکھ یہ ہے ہمیں افسوس اس چیز کا ہے کہ کبھی سرائی کی پارٹی بن جاتی ہے اور ہم لوگوں کو ہم سرائی کی لوگوں کو یہ لولی پاپ دے کر یہاں پر آ جاتے ہیں کہ ہم تمہارا صوبہ بنائیں گے اور یہاں پر بس میٹھی میٹھی باتیں کر کے تقریریں کر کر ان کو لولی پاپ دے کر ہم خوش کر دیتے ہیں اور پریکٹیکلی کچھ نہیں کرتے اگر پریکٹیکلی سرائی کی صوبے کے لیے جنوبی پنجاب صوبے کے لیے اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہ یوسر رضا گلانی صاحب جب دزیر آدم تھے تب وہ عملی طور پر بنایا گیا تب وہ کمیٹی بنی گئی تب اس کا بل لے کیا گیا تب پارلیمان نے اس کا بل دیا اور تب ہی وہ سینٹ میں گیا اور آج بھی آج بھی وہ سینٹ میں موجود ہے لے کر آئے اس بل کو میں یہاں پر تمام ممبران کو کہتا ہوں کہ آئیں ہمارے ہم نے یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ بل پارلیمان میں کیونی پاس ہوا ہمارے پاس دو تہای اکثریت نہیں تھی دو تہای اکثریت ہوتی تو وہ کب کا پاس ہو چکا ہوتا سینٹ کے اندر یونانیمس طریقے سے اگر پاس ہوا تو اس کے اندر بھی یوسر رضا گلانی صاحب کا کردار تھا تو میں ان کی یہ ہمارے ملتان سے جو ممبر ہیں انہوں نے اپنی شاید کوئی پوائنٹ سکورنگ سیٹل کرنے کے لیے یوسر رضا گلانی پر یہ تنج کیا کہ وہ ملتان کا بیٹا ہو کر انہوں نے کیوں نہیں پاس ہونے دیا کیا ان کو پارلیمانی نومز کا نہیں پتا کیا ان کو نہیں پتا کہ کیسے ووٹنگ ہوتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پاس کر رہے ہیں آپ نے غلط بات کی تھی یہاں پر اور میں اس کا جباب آپ کو دوں گا اور انہی جیسے لوگ ہیں ہم آپس کی جو لڑائیاں ہیں اسی وجہ سے ہمارے علاقے کے لوگ پستے ہیں ہم کتنا بڑا دل کر لیں کتنا بڑا دل کر لیں لیکن یہ کچھ چھوٹے لوگ جو ہیں وہ اپنی چھوٹی چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے ایسے ایسے جو موسن جنوبی پنجاب ہے اس پر جب الزام لگتا ہے اس اہوان کے اندر جو یہ پورا اہوان میں سمجھتا ہوں یوسر رضا گلانی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے ہم قتل اجازت نہیں دیں گے کہ ایسے شخص جس کی جمہوریت کے لیے اس اہوان کے لیے اس ڈیموکریسی کے لیے اس آئین کے لیے جس کی قربانی آیا ہے کوئی اٹھ کر یہاں پر اس شخص کے پر بات کرے ہم میں قتل اس کی اجازت نہیں دوں گا اور میں اہوان کے دوستوں سے بھی مضمت سے ریکویشٹ کرتا ہوں یہ ان سے زیادہ ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا یوسر رضا گلانی کو تو میں یہاں پر آپ کی توسط سے سیگر صاحب یہ بات کر رہتا ہوں گا دوسری بات آج جو بجٹ کے اوپر بات ہے بجٹ پر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں سب سے پہلے میں وزیر اعظم صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہماری پارٹی کے اور سندھ کے جو تحفظات تھے ان کو ایڈریس کیا اور ان کو دیکھیں ایک جو کوئلیشن گمت ہوتی ہے اس نے جو ہمارے پر تمام صوبوں پر تمام صوبوں کے یہی تحفظات ہوتے ہیں کہ پنجاب جو ہے پنجاب کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے سندھ جو ہے وہ محرومیوں کا شکار ہے جیسے جنوبی پنجاب ہو جاتا ہے تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو ایڈریس کیا چیرمن صاحب نے ہمیں ہمارا میرے پوائنٹ کے اندر تھا لیکن کل سے جب سے یہ معاملہ ٹھیک ہوئے تو میں میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارا کوئی پولیٹیکل ڈیفرنس نہیں ہے میں بھی تنقید کر سکتا ہوں حکومت کے اوپر جب میرے علاقے کے جب میرے علاقے کے اندر کوئی محرومیاں ہوں گی تو میں بھی اس کا گلہ کروں گا شکوا کروں گا ہم پولیٹیکل لوگ ہیں ہم ریلیس کے اندر ہی شکوا کرتے ہیں ہم بند کمروں میں نہیں کرتے ہم پولیٹیکل لوگ ہیں ہم نے عوام کو جواب دینا ہوتا ہے تو جب ہم عوام کو جواب دیتے ہیں تو ہم عوام کے اندر بیٹھ کے ان کو جواب دیتے ہیں تو میں جناب وزیراعظم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں حکومت کا کہ انہوں نے کوالیشن پارٹنس کو لے کے چل رہے ہیں یہ ایک بہت مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں ہمیں ایک بہت ہمیں ایک بہت difficult time سے گزر رہے ہیں اور کوئی بھی جناب سپیکر کوئی بھی حکومت کوئی بھی political government جب بھی آئے گی آج ہماری عوام کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے وہ ان کے اندر اب وہ دو سے تین ماہ کے بعد کسی کو برداشت نہیں کریں گے اگر ہمیں political اگر ہمیں کوئی بھی political government strict measures لے گی تو وہ unpopular ہوگی تو جو بھی آنے والی بھی governments ہوں گی ان کے لیے بھی یہ times difficult times ہیں ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے ساری ذمہ واریاں ہمیں حکومت پر نہیں لانی عوام جو ہے جیسے ہم باہر کے ملکوں کی مثال دیتے ہیں وہاں پر جو عوام ہے اس میں 90% عوام جو ہے وہ rule of law اور وہ خود ہم austerity drive کرتے ہیں ہمیں as citizens of Pakistan یہ تبلیغ کرنی چاہیے citizens کو اپنے voters کو اس عوام کو کہ ہم اپنا lifestyle change کرنے تاکہ ہم کچھ عرصہ کچھ عرصے کے لیے ہمیں اپنا lifestyle change کرنا ہوگا تاکہ ہم Pakistan کو مضبوطی سے کھڑا کرسکیں ہم Pakistan کو مضبوط کرسکیں آج جو ہم جیو پولٹیکل جیو پولٹیکل اس لڑائی کے اندر پس چکے ہیں پاکستان کی کوئی side نہیں ہونی چاہیے پاکستان کی سب sides ہونی چاہیے ہمارے تعلقات چائنا کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے ہمارے تعلقات ریشیا کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی اچھے ہونے چاہیے ہیں ہم نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا ہم نے تو ہر کسی کو ہماری جو جیو پولٹیکل ہم جس جگہ پر جگرافی کے اندر دنیا کے نقشے کے اوپر ہیں ہمیں سب کے ساتھ سب کے ساتھ ایک برابری کی سطح پر ہمارے تعلقات ہونے چاہیے ہیں اور میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہی جو پشلی حکومت تھی انہوں نے ہماری یہی چھوٹی چھوٹی سیاست چمکانے کے لیے ہم کبھی امریکہ کو گالیاں دیتے تھے کبھی ریشیا کو گالیاں دیتے تھے کبھی چائنا کا سی پیک بند کر دیتے تھے